اسلام علیکم اس وقت ہم سٹیوڈیو میں موجود ہے ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہے تھے اور اس توران ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخواہ کا وزیراعلا کون ہوگا وہ کلیم سیپ کیا پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ امیدواروں نے جو ہمایت یافتہ امیدوار ہے اور اب ظاہر سی بات ہے یہی ڈسکشن ہوگی سیونٹی ٹو ہارز میں پتہ کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کا لیتی ہے کس جماعت میں جائے گی کیونکہ جماعت میں جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کے نشستے اور مخصوص نشستے جو ہے وہ ان کو وہاں پر الارٹ کی جائیں گی اس وقت تحریک انصاف کے پاس 101 نمبر ہے اب یہ مکمل نتائج نہیں ہے لیکن اب تک 101 نمبر قومی اسمبلی میں کنفرم ہو چکے تو قومی اسمبلی کی بات کریں گے پہلے تو 101 نمبر کے ساتھ کافی اچھی خاصی مارچن مل جائے گا مخصوص نشستوں کا آپشن سب سے جو غور کی جا رہی ہے سب سے بیسٹ آپشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے اور تحریک انصاف بھی اس کے بہت قریب قریب ہے ویسے تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہمارے پاس تین سے چار آپشنز ہے ہم تین چار جماعتیں ہمارے پاس ایسی موجود ہے جہاں پر ہم شمولیت اختیار کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ہوا جو چل رہی اس وقت میڈیا پر اور تحریک انصاف کے اندر رونی جو ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں جیل سیمنا خان صاحب کی بھی یہ کچھ خواہش ہے کہ وہ مجلس وحدت المسلمین جن کی ایک سیٹ بھی ہے قومی اسمبلی کی ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر کے اپنی پوزیشن جو ہے واضح کرے قومی اسمبلی کے اندر یہ تو ایک خبر ہے اور میرا خیال ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اپنا اجلاس تو بلا چکا ہے اور آج ہی اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے یہ کے پی کے میں اجلاس ہوگا اب بات کرتے ہیں وزیراللہ کے پی کے کون ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ جس طرح زیر اطاب رہی پاکستان تحریک انصاف پچھلے آٹھ دس ماہ ایک سال سے تو اب تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی تو بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے تحریک انصاف کو اب کے پی کے میں تگڑا وزیراللہ چاہیے کیوں گنگا وزیراللہ نہیں چاہیے عثمان بزدار کی طرح یا محمود کی طرح اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور دوسری اپشن ہے عاطف خان صاحب دونوں میں سے ایک کو وزیراللہ بنایا جائے گا علی امین گنڈاپور کے پاس قومی اسمبلی کے نشست بھی ہے میرا اسماعیل خان میں جو انہوں نے شکست دی تھی دی ہے مولانا فضل امان صاحب کو دوسری مطبع مسلسل تو تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور صاحب اپنی نشست چھوڑیں گے قومی اسمبلی کی اور اس نشست کے اوپر زمنی الیکشن ہوگا اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر وہ کے پی کے وزیراللہ منتخب ہوں گے اور اس خبر کی کنفرمیشن کرنے کے لیے کروس چیک کرنے کے لیے میں نے کے پی کے میں موجود جو ہمارے صحافی ہے جو تحریک انصاف کو تقریباً دس سالوں سے قبر کر رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پارٹی کے اندر ابھی اس کے اوپر ڈائلوگ چل رہا ہے عاطف خان اور علی امین گنڈاپور علی امین گنڈاپور کا پلڑا باری ہے اور عوام کی جو رائے ہیں اس کو بھی زائر سے بات دیکھا جائے گا کیونکہ تحریک انصاف کو یہ الیکشن عوام نہیں جتوا ہے تو عوام ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی اور عوامی رائے کو بالکل سامدے رکھا جائے گا نوڈ آؤٹ اس میں کوئی شک نہیں عاطف خان بڑے قابل انسان ہے پڑے لکھے انسان ہے علی امین گنڈاپور بھی آپ کو شکل و صورت سے زوڑے بدباش لگتے کہ اچھے خاصے پڑے لکھے انسان ہے وہ منیجمنٹ جانتے ہیں اور اوبیسری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ویڈاک کے سٹارٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت تگڑی قیادت چاہیے جو بھی وزیرالہ ہوگا وزیر قانون ہوگا کے پی کے میں وہ تگڑا چاہیے کیونکہ اگر ان کے مخالفین پنجاب میں گڑ بڑ کریں گے تو یہ وہاں پر ان کے ساتھ گڑ بڑ کریں گے ان کو وہاں پر نہیں چھوڑیں گے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی اس پہ سب سے جو دلچسپ بات یہ ہوگی کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہوگی وہ کوئی پانچھے بندوں کی ہوگی اور ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا ان میں سے یہ بڑی مزہ کا خیل قسم کی صورتحال ہوگی کیونکہ کے پی میں پاکستان طریقہ انصاف نے مکمل طور پر کلین سیپ کیا ہے آج پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے کے پی کے میں اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے نشت سوکا کیا کرنا ہے ہم نے کس جماعت میں جانا ہے کیسے اپنے نمبر شو کرنے ہیں دوسرا وزیرالہ کے پی کے خیبر پختونخواہ کون ہوگا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں اگر ہمیں کنفرم خبر ملی تو ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیں گے اور اگر آپ کو مل گی تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں بہت شکریہ اللہ حافظ